سلوات سلام عبود علیہ السلام اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاضر سعات وفی کل سعا ولیم وحافظم وقائد وناصرام ودلیلم وعین حتی تسکنہ ورزکتا وعام وطمتئہ او فیہا طویلا برحمتکا یا رحم الرحمین باری الہا بحق محمد وعال محمد ساڑی صغیرہ کبیرہ منہما فرما ساڑی حالت رحم و کرم فرما اپنا فاضل فرما توفیقات چضافہ فرما ساڑا خاتم بالخیر فرما ساڑے قلوب نور بلائیت محمد وعال محمد المزید منور فرما اسلام دا بول بالا فرما ملت جعفریہ نو ترقی عطا فرما باری الہا ساڑے نازک بدننو آتش جہنم تو محفوظ فرما سنواجبات ادا کرنڈی توفیق عطا فرما محرمات وچنڈ توفیق عطا فرما دشمنان اسلام نو زلیل و خر فرما باری الہا بانیان مجلس دے رزق کاروار برکتنہ فرما پریشانیہ دکھ تکلیف ہندور فرما تا قیامت آباد و شاد فرما غیبی مدد فرما باری الہا ساڑے مرہمین دے گناہ ماف فرما درجات بلند فرما جوارِ عائلِ بیت اللہم السلام نصیب فرما محمد و آلِ محمد صدقِ بارِ الہا سرین دعائی مستجا فرما سلوات پڑھو ماشاءاللہ لحول ولا قوة او الا باللہ العلي العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ اللہ لا الہ الا ہوا الحیل قیوم لا تخذه سنة ولا نوم له ما هو في السماوات وما هو في الارز من ذا الذي يجفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين ایدهم وما خلفهم ولا يحیطون بکع من علمه اللہ بما شاء واسه فرسی السماوات والارز ولا يودو حفظهما وهو العلي العظیم صلوات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ هو اكبر ثم صلات والسلام على الرسول المسدد المصطفى لمجد المحمود الأحمد أبو الكاسم محمد وعلا وزیره وخلیفته ووارز علم 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 والآخر امام المشارق والمغار وزینت مسجد والممبر ساقیه کا اوسر فاوت بدر حنائن والخيبر حادل مرحب عمر والانتر مولانا علی ابن عبی طالب مولا دی ذات بھاواز بلند صلوات پڑھو وعليه التيبین التاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین خصوصا على الهسن المعصوم المخدوم المظلوم المصروم ولو حسین المعصوم المخدوم المظلوم الغریب الذي قتلاه بغیر جرم ولا خدا الذي كان والتوهدت ينظر يمینا وشمال وآهل من آسر ينصرنا وآهل من مغیس يغیسنا كربلاد میدانك ظهراد لآل قید غریب ہو گیا اکبر دباد غازی دباد پترانت بھیراوان یا موت حنباد لاشا درمیان ترد ودن زخمات جور جور تیراند زخام نیزیاند زخام پتراند زخام اکبر دی ماد زخام غازی دی شہادت زخام غریب غریب کربلاد ترد دباد فرمائن دن آن اوکھے ٹائم سجن یاد آوے دے فرمائن دن کی دے گیا میرا اکبر کی دے گیا میرا غازی کی دے گئے میرے جوان میرا حبیب میرا زوہیر میرا جان فرمائن دن میں ساڑے دا مینو جواب دیو او میڈے سونے شاہ سوارا فرمائن دن میں لہ دے دا مہمانا فرمائن دن تو ساؤں ملکتے جو ٹور گئے اور دھوگیو یا واپس کوئی نہیں بڑھ دا آوے دن میں لہ دے دا مہمانا انہیں میں مری ونجنائے کوئی ہے جیڑا زہرات یا دھیاں دھے برکے بچاوے کوئی ہے جیڑا چند ہاں بچاوے انہیں زربا چل ونجنیاں میں مری ونجنائے ہاتھ مک گئیے بھین ندی غربات دی دیٹھا دھیم دا کتال بھرائے آٹھ پہار دے باد آئی لاشیو دے جر ج گئیے ندی مائے لتھی اوپر رنگ بچوں مہمال تو مہمال پڑا لگوے جنہا اٹھانتے سوار یا کجاوے کوئی نان بے پلانے اٹھانتے سوار ہاں دی آئی آزیوی مائے مدینی آلی زینبا اما وعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقان اہل همیل وقاله الحق واسنق شادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالت واللہ یاسم آمین النار السلوات فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الزکر علیہ نا عبادا نا رئی حیدری خالق عظیم دا لکھ لکھ شکر ہے کہ جس عظیم پروردیگار نے ساڑے قلوب دے اندر پنج بار ہاں چودہ دی محبت رکھ سوری ولایتِ اہلِ بیت محبتِ اہلِ بیت نورِ ولایتِ علی ابنِ ابی طالب اور اسے محبت اور ولایت دی وجہ تو اللہ سڑا ہر نیک عمل قبول فرمیدہ ہے بندہ کوئی نمازی ہے تحجد گزار ہے صدقات و خیرات دیندہ ہے حج ادا کردہ ہے عمرِ ادا کردہ ہے نیک عامال کردہ ہے اللہ دی راہ وچھر توجہ ہے محکم کہیں کہیں متشابے تیرا کلام یا رب عجب الراز یہ قرآن میں بھر دیا اب تک مفسروں کا اُلڈھنا دلیل ہے کہ دنیا کو اہلِ بیت کا مہتاج کر دیا یہ ساری کائنات اللہ نے خود منائی ہے اور اپنے باہد محمد و آلِ محمد مختار فرما دیتا ہے اگر نبی بھی دعا ملدے ہاں تو وہ بھی اللہ دے دربار اچھ محمد و آلِ محمد دا باستہ دین دے خالقِ عظیم نے اس ساری کائنات اہلِ بیت علیہ السلام دے صدقے اور محبت اچھ بنائی ہے میرا دوست میں اپنے کولوں نہیں آکھ لیا پیغمبرِ عظم رسولِ عظم فریجوہ جو ہے رسولِ عظم ختمی مرتبت سرکارِ رسالت ما یمتِ کو انِ الْحَوَاو دَ مِسْدَاقْ نَبِي مُرْسَلِ عَظَمْ سردارِ انبیاء جیڑا جنابِ آدم دا بھی سردار ہے جنابِ نُحَ علیہ السلام دا بھی سردار ہے تمام انبیاء دا سردار ہے جس دے قلبتِ اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کرمائی ہے جس نبی مرسلِ عظم اللہ نے چار ہلار موجزات عطا فرمائے ہیں جس نبی عظم سردار بنایا ہے اور جس نبی عظم دے نور بھی چو اللہ نے آن ساری کائنات دا نظام انہوں نے نور دی محبت اور انہوں دی محبت اچھ خلق فرمایا ہے اس نبی مرسلِ عظم نے فرمایا ہے کہ بندہ جتنا بھی کوئی عابد ہوئے جتنی اس دی زندگی ہوئے اگر حضرت نو علیہ السلام جتنی زندگی ہوئے پنجی سو سال زندگی ہوئے ہزارہ حج ہوائی جہاز دے ذریعے نہیں پیدا ٹرکے حج ادا کرے حج ادا کرے صفہ و مروہ دے درمیان سائی کر دویا بے جرم و بے خطا مارا جاوے اوڈ پہاڑ جتنا سونا راہِ خدا ویچ خرچہ کرے میرے مرسلِ عظم نے فرمایا پاک پیغمبر نے فرمایا قیناتِ سردار نبی نے فرمایا اگر اس دے دل نچ میرے بھائی ایلی دی محبت نہیں ہے جنت تو در کنار جنت دی خشبوں بھی حاصل نہیں کر سکنا یا ایلی یا ایلی یا ایلی اور مومنن ہزار حامیلاتن جنت دی خشبوں بھی ہے مومنن جڑا ہوئے مومن اتنا منافق دی بات ہی نہیں نا گو قرآن دے اندر اللہ نے سورہ منافقون نازل فرماکے مومنین جہاں الائدہ اللہ اکبر مومنین واسطے اللہ نے جنت بڑھائی منافق قابر فاسق دشمن اہل بیت جاسی جہنم ویچ تو میرا دوست ولایت اہل بیت پانچ بار ہن چودہ دی محبت اللہ نے واجب فرمائی ہے کوئی بندہ چاند ہے جو میں فقط اللہ نو من کے لا الہ الا اللہ پڑھ کے میں جنت چلا جانسا نہیں جب تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھ سی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اور جب تک علی ولی اللہ نہ پڑھ سی بندہ مومن نہیں بڑھ سکتا میرا دوست اس دروازے تے جنو چاہدی ہے کہ میں جنت جانواں اس دروازے تے جھوک جاوے دروازے علی مولا تے جھوک جاوے اس دروازے تے جنت تقسیم ہو رہی ہے پاک پیغمبر رسول آزم نے برمایا یا الی انت قسیم النار والجنہ یا الی تُسی جنت تے جہنم دے تقسیم کرنا لے ہو یہ نہیں ہے نا علماء ذاکرین پڑھنے نہیں سننے دے نہیں اسی کوئی اپنے کھولو تو نہیں بیان کر رہے جس نبی دا مسلمان کلمہ پڑھ دیں اس نبی پاک نے فرمایا ہے تا اس دی زبان اس وقت تک حرکت ہی نہیں کر دی جب تک اللہ دی وحی دہا جا رہے مَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْجُنْ يُوْحَدَ مِسْتَاقَ ہے میرا نبی اس نبی مرسل آزم نے فرمایا حق علی نہ لے علی حق نہ لے جدے جدے مولا علی او دے حق بھی او دے قرآن بھی جیڑہ علی مولا دے مخالب جیڑہ علی مولا دے سامنے جنگ کرنا ستے آوے حق بھی ادھر قرآن بھی ادھر ہاں اللہ کا فرمان بھی ادھر رسول بھی ادھر حق ادھر قرآن ادھر علم ادھر عسمت ادھر طہارت ادھر صداقت ادھر سامنے آنے والا کائنات دھکوڑا ہو سی گمراہ ہو سی یا علی یا علی ہاں نامِ علی لائے رہے ہو ذکرِ علی کرنا سواب ہے میرا دوست بھولنا جاوہ یا علی انتا قسیم و ناری والجنہ علی مولا جنتِ جہنم دی تقسیم کرنا لن گھبرا کے گھبرا کے نہ سنو ماشاءاللہ توجہ فرما رہے اوہ کچھ بندے پریشان بیٹھن نہیں ایلی مولا تا اوہ ہستی اوہ کائنات دھا امام ہے ہاں مہ شردِ میدان جدا مومنانو پیاس لگسی ہو جے کاؤ سر دے جاں لَوَاُ الْحَمْدَ سَایَا تْوَاڈِ وَاسْتِ وہاں شرط ہے کہ نماز پڑھو واجب حج ادا کرو گلہ ہو جامیں تھوڑی ہاں نماز واجب ہے پنجگانہ نماز مومن ہوندئی ہو ہے جے رہا اللہ نو اللہ مننے رازق مننے مالک مننے خالق مننے ہاں کائنات دا عظیم پروردگار مننے رب العالمین مننے اللہ پاک تو باہد پاک محمد مصطفی نو اپنا نبی سردار مننے پاک محمد مصطفی سرداری تو باہد کائنات دے امیر المومنین امام المتقین حجت خدا نکتہ بھائی بسم اللہ صراط مستقیم جس نے کسید قرآن اللہ نے نازل فرما دیتے ہیں اس امام اپنا علیم ولی اللہ امام مننے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیم بھائی مومنہ جنہ تے جڑنا ہے تے مومن ہوندائے سہب ایمان متقی تے پرہزگار نمازی تحجد گزار تے مومن جاسن جنہ تے جنہ تے دروازے تے مومن دا قدمہ سی جنہ تے دروازے تے گھنٹی لگی اسی چوہوالا سی یا علی یا علی یا علی اللہ دے رسول نے فرمایا علی مولا جنہ تے جہنم دے تقسیم کرنا لیں بھائی جنہ تے اجازت جنہ تے رسید لینی ہے مولا علی پاک کھولو علی پاک نے جنہ تے اجازت دینی ہے تا مومن جنہ تے داخل ہونا ہے تے جنہ تے داخل اس ہونا ہے جس میں اجازت ملنی ہے اللہ آپ بھی آ دے لے جیڑے نبی امام رسول پہ غمبر بنایس وہ بھی آدل تے معصوم بنایس تے علی مولا تو اجازت لینی ہے تے جیڑا علی مولا اپنے سگے بھائی جنہ بے اکیل نو ترائے کنو آٹا نا دے ون تے انتے میں نو بغیر عمل دے آسان عمل دے بغیر عمل سہلے دے بغیر جنہ تھی اجازت کی وے دے سن اس واسطے عمل ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ اتھے موجہ کریے کھا دی رکھتے پی دی رکھ دم حیدر حیدر کی دی رکھ ہاں نہ نماز دی ضرورت نہ روزی دی ضرورت نہ رازتہ نہیں ہو رہے ایک سلوات پڑھو محمد و آل محمد نہ بھئی زندگی اس طرح گزارو جس طرح پانچ بار ہاں چاہ دین سائی فرمائے دین ہاں اصلا تھوڑی شفاعت کرسائیں لیکن عمل لے کے آہو بلکل کوڑے نہ ہو بلکل ہاں اس طرح کہ کوئی نمبر ہی نہ ہوئے نہیں سکولان دے نظام تھوڑے سامنے ہون میرے خیالے تُس ہی گھبرا گئے ہو ماشاءاللہ یا بھئی بے نمازی بندے دا تو میرے مولان الكیڑا تعلق ہے جیڑا بندہ نماز دا انکاری ہے نماز نہیں پڑھ دا جیڑا بندہ حاج نہیں ادا کر رہا میرے پاک امام نے فرمایا چھویں سرکار حجت خدا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھ دا ہاں اس نو ساڑھی شفاعت نہیں ہونی او کافرے بندہ مشرے کے سرکار تے سوال ہویا نراز نہ ہونا سرکار حجت خدا تے سوال ہویا کہ مولا جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھ دا او کافر کیوں ہے توجہ کرنا علی والا فرمایا او کافر کیوں ہے فرمایا اس واسطے کے او نماز نو حقیر سمجھ دا ہے او نماز نو حقیر سمجھ دا ہے میرا دوست جنت ملنی ہے اس دروازے دے کون علی قبل علامہ یارشیہ صاحب فرمین دے آن کہ قرآن انسانی شکل چھوے آ میرا پیر علی ہوئے آ قرآن انسان دی شکل چھوے آ میرا پیر علی ہوئے آ علی کتاب دی شکل چھوے آ قرآن ہوئے آ فرمین دے آن کون علی جس دی عظمت دا پہلا گوا خالق اکبر نبید ابستر پیغمبر دی پاک مہر سلمان تے کمبر حالا می شک ہوئی تا مرحب دے سر تو پچھ خیبر دے در تو پچھ جبریل دے پر تو پچھ عظمت علی کیا ہے کون علی علی دے عظمت پچھنی ہے تا روز جزا دے دیا تو پچھ آم الفیل دے زمان تو پچھ قرآن تو پچھ قرآن دے سورہ رحمان تو پچھ رحمان دے مرج البحرین جلتا کیان تو پچھ فرمین دے ہاں دنیا دے شیعہ صحابہ کو منہ دے نہیں انہیں انہیں کہنے کہنے کو پچھ دائیں علی دی عظمت پچھنی ہے تا حضرت ابو باکر عمر عثمان تو پچھ رتبہ اور شان علی کیا ہے مقوم علی کیا ہے تمام انبیاد اعصاف اللہ نے ذات علی وچ جم کر چھوڑے پاک پیغمبر نے فرمایا کسی نے اگر آدم نبی نویکھنا ہووے نوہ نویکھنا ہووے ابراہیم نبی نویکھنا ہووے موسا و عیسیٰ نویکھنا ہووے ویکھے میرے بھائی علی دے چہرے دی طرف اسنو آدم نظر آسی اسنو نوہ نظر آسی ابراہیم نظر آسی موسا نظر آسی عیسیٰ نظر آسی علی مولادہ ذکر کرنا عبادت محبت کرنا عبادت نام لینا عبادت پاک پیغمبر نے فرمایا توجہ ہے گھبراتہ نہیں گئے میں مسائب شروع کراؤں پاک پیغمبر رسول عاظم نے فرمایا کہ اپنی مجالس نو زینت بخشو زین ملول سکم بذکر علی ابن ابی طالب فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِ 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 ذِكْرُ اللَّهِ ذِكْرُ اللَّهِ عبادہ پاک پیغمبر رسول عاظم نے فرمایا کہ اپنی مجالس نو زینت بخشو میرے بھائی دے ذکر دینا زینت بخشو کیونکہ میرے بھائی علی دا ذِكْر میں محمد دا ذکر ہے میں محمد دا ذکر اللہ دا ذکر ہے اللہ دا ذکر عبادت ہے ذکر علی عبادت ہے محبت کرنا عبادت ہے ہاں ساڑے تے کوئی فترے نہ لاوے پیغمبر عاظم نے فرمایا ہے رسول عاظم نے فرمایا ہے ختمِ قرآن دا ثواب ہے ختمِ قرآن دا ثواب ہے بھئی علامہ مجلسی قبلہ نے بحار دیا ہیں ایک سو دہ جلدہ علماء جی محنت دیکھ بحار دیا ہیں ایک سو دہ جلدہ بحار الانوار ایک سو دہ جلدہ میں چون ہاں چونتی یا پینتی نمبر جلد کبلہ علامہ نے توجہ بزرگوں دو جوانوں وزاداروں ماتمیوں ہاں قبلہ علامہ صاحب نے ہاں اس بحار دے اندر ایک روایت بیان کیتی ہے جنابِ حضرتِ امامِ جعفر صادق علیہ السلام سلوات پڑھو امام دی ذات جناب نے روایت بیان فرمائیے کہ مولا صادقِ آلِ محمد دا فرمان ہے کہ جرہا مومن مومن جرہا مومن ایک دفعہ نامِ علی لوے اللہ سولہ ہزار مرتبہ ختمِ قرآن دا ثوابتہ فرمائے دینا ہے ہاں علمات یہ میں ہم تا دیکھ یا علی یا علی ہاں جرہا مومن ہیک دفعہ نامِ علی لوے اللہ سولہ ہزار مرتبہ ختمِ قرآن دا ثوابتہ فرمائے دینا ہے وہ ختمِ قرآن جو میں سادقِ آلِ محمد پڑھوں ختم کرو علی والا توجہ تک کرو مدارس دی طرف علماء دی طرف مسجد دی طرف امام بارگاہ دی طرف قرآن دی طرف دیکھ تیرے واسطے تو فرشتے انتظار کر رہے ہیں کہ کدھا علی والا سجدہ کرے رکو کرے تصویح و تقدیس کرے زیارتِ قرآن کرے اسی اس دن نامِ عمل اچھ نیکیاں درج کریے قبولیت تک پہنچاویے میرا دوست علی والا واجب نو ادا کردہ ہے حرام تو رکدہ ہے علی والے دی صورت صیرت اس طرح ہون دی یہ جس طرح پنج بارہ چاہ دے ہیں علی والا اپنے تمام امور محمد و آل محمد دے حکم دے مطابق فرمین اہل بیت دے مطابق انجام دیندہ ہے علی والا اللہ نے سانو او امام اطاف فرمایا ہے جس دے قصیدے اللہ نے قرآن جنازل فرما جھوڑے قبیلہ بنی سلیم کچھ گڑ بڑ کرنا چاہنے ہاں مدینہ دے باہنو قبیلہ ہے پاک فغمبر نے ایک شخص نو لشکر دے کے بھیجیا واپس آیا ناقام ہو کے پھر دوسرا شخص گیا وہ بھی ناقام توجہ ہے وہ بھی ناقام واپس آیا پاک فغمبر نے تیسری دفعہ کسی اور نو نہیں بھیجیا بھئی ساڑے تے کوئی کیوں اطراز کرے جس لی مرضی ہوئے پاک فغمبر اپنے اللہ دے حکم دے مطابق عمل کر دیں پاک فغمبر نے سورہ توبہ دیا چند آیات دے کے ایک شخص نو روانہ فرمایا اللہ نے آرڈر بھیج دی تھا ہاں میرا حبیب یا آپ جا یا آپ جیسا بھیج یہ اس قابل نہیں اسے واپس ہاں دروازے مسجد نبوی دی دروازے کھلنے ہوئے اندیان اللہ نے پاک فغمبر نے حکم دی تھا میرا حبیب بس ایک دروازہ کھلا روے باقی سارے بند ہو جا فقط علی دا دروازہ کھلا روے یہ فضلتا اللہ اور اللہ دے رسول نے عطا فرمایاں ہیں تو میرا دوست پاک مولا علی علیہ السلام اپنے لشکر لے کے گئے اور لوگاں نو جکڑیا ماریا کٹیا قتل کیتا کامیاب ہو کے واپس ہارن تو اللہ نے فرمایا میرا حبیب ہونے اس مقام تھے ہاں مدینے دے اندر نہ بیٹھ مدینے دے باہر جا کے علی ولیدہ اس سے قبال کر علی کامیاب ہو کے آ رہے ہیں سورہ والعادیات کسیدہ بن کے آ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات زبحن فالموریات قدھن فالمغیرات صبحن فعصر نبہی نقن فوسط نبہی جمعن اس قیت اس سورت دے اندر اللہ علی ولی دے لشکر اور گھرین سمہ دیا قسمہ اٹھا لیا ہے کسیدہ علی بن کے قرآن دے سورت آ گئی ہندسا علی نو حق دا امام منیے یا علی مولا دے غیر نو منیے کوئی بندہ چاہتا ہے جو میری نماز قبول ہوئے میری انیکیوں قبول ہوئے او بندہ علی ولی دی محبت اپنے دل لچھ رکھ چھوڑے اور پاک پیغمبر نے کیا خوب فرمایا کہ اللہ نے انبیانو تاج نبوہ جو عطا فرمایا ہے کس وقت جدا انبیانے اقرار فرمایا ہے خالد دی توحید دا اللہ دی وحدنیت دا اور میری رسالت دا اور میری رسالت دے بہت اللہ نے انبیانو اقرار علی بن ابی طالب لیا ہے اور پھر اللہ نے انبیانو تاج نبوہت عطا فرمایا ہے اللہ نے ساڑی حدیت واسطے میرا دوست میرا عزیز میرا بزرگ نوجوان ازادار ماں بہن بیٹی اللہ نے ساڑی حدیت واسطے کتنا احسن انتظام فرمایا ایک لخش بھی ہزار پیغمبر رسول نبی بھیجے صحیفے بھیجے کتابہ نازل فرمایا اور آخری پیغمبر آخری رسول پاک رسول دی نبوہت تو بہت پاک توجہ ہے نا نعرہ حیدری پاک پیغمبر خاتم النبی پاک پیغمبر دی نبوہت ہو گئی ختم اور پاک پیغمبر دی نبوہت تو بہاد دور ہے امامت جو شروع ہویا امامت دا دور اور پاک پیغمبر نے اہل سنہ دیا بہت مطبر کتابہ دے اندر شیعہ نے حیدر قرار دیا مطبر کتابہ دے اندر اے روایت اے حدیث لکھی ہوئی ہے کئی سو حدیثہ موجود ہیں کہ پاک پیغمبر نے فرمایا میرے بہاد اگر کوئی حق دے امام انتا بارہ امام میرے بعد اگر کوئی معصوم ہستیاں ہیں انتاو بارہ امام امام حیدر قرار امام مولا حسن امام مولا حسین میں سلام پیش کردہ انہا اہل سنت علماء نو جیڑے ہن بارہ امامان دے نا یاد کر چکے ہیں اور اپنی عوام نو دس رہن کہ حق دے اگر امام ہن تاو بارہ حجت خدا ہن مولا حیدر قرار اور انہاں دے یاہرہ معصوم بیتے امام آن پہلا مولا ایلی دوسرے مولا حسن تیسرے مولا حسین چوتھے مولا ایلی زین اللہ بے دین پنجوے امام باکر ہاں چھوے امام جعفر سادے ستوے امام موسیٰ قازم اٹھوے امام علی رضا جس پاک امام دی زیارت کررنالاللہ دا لکھ حج دا سواب عطا فرمان داہیم امام محمد تکی علیہ السلام امام علی نکی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام سرکار حجت خدا فرزند زہرا امام المنتظر فائم آل محمد مولا مہدی علیہ السلام اے ہن حق دے امام کل نو ماشر دے میدانے چھے کوئی ناکھے جو سان تا پتہ ہی نہیں پن بار ہاں چودہ دے بارے پن تن پاک دے بارے ہاں چودہ ماسومین دے بارے بار ہاں امامہ دے بارے نہیں میرا دوست کونو ماس صادقین دے بارے صادقی علی محمد تے سوال ہویا اس صادقین تو کیا مراد ہے مولا نے فرمایا ہم صادقی علی محمد ہیں سرات مستقیم دے بارے سوال ہویا پاک پیغمبر نے فرمایا اس تو مراد علی بن عبی طالب حبل اللہ دے بارے سوال ہویا پاک پیغمبر نے فرمایا اس تو مراد علی بن عبی طالب علی مولا تاو عظیم حستی جیرے عمل کردیں تو قرآن بڑھدہ ہے ایک مسئیبت دے ٹیم جناب حمدہ دے شہادت فرمایا قالو انہا للہ و انہا الہ راجعون اللہ نے مولا علی دے قلمات نو قرآن دا حصہ بڑھا چھوڑا رکو دے حالت ایک زکاة دے منتا قرآن بڑھدہ ہے ایک ولی اللہ ایک ولی رسول ایک وہ ولی ہے جو رکو کی حالت میں زکاة دے قائمات دے اندر نظر دڑھا تحقی کر ریسرچ کر کتاب حدہ مطالعہ کر تفسیرہ پڑھ اللہ دی اس قائمات اچھ نہ کوئی نبی نہ کوئی وزیر نہ کوئی وسیع نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول نہ کوئی انسان کوئی مومن ہاں کوئی بھی نہیں سوائے علی کے جس نے رکو کی حالت میں زکاة دی ہو حالی بھی کوئی آکھے جو پاک پیغمبر تو باہد مولا حق دے امام نہیں اس دے اپنی بھول ہے حق دا امام علی ہے تیروں پتہ نہیں جناب ابو زارتے کتنی مشکل بڑی شام دے اندر کتنی مشکل بڑی جناب ابو زارتے پھر بھی لوگانے بچیاں نوں جمع کر کے تبلیغ چھوڑی نہیں مدینہ تو جلاب ادن کر دیتے گئے لیکن حق دی تبلیغ چھوڑی نہیں بچیاں نوں جمع کر کے موڑا چھوکتیں جمع کر کے بچیاں نوں آن دے آنا آکھو حق دا امام علی ہے یا علی دے بچرِ حسن و حسین ان یا علی یا علی حق دے امام ہنے انہاں دی بلایت اور محبت ہے باجب میرا دوست پاک پہ غمب اگر دنیا والے مسلمان خم میں غدیرتِ تحقیق کرلمے نہا تا قیامت تک مسلحی حل ہو گئے ہن جدو بندہ حق نوں چھوڑ دے ہوئے نا جدو بندہ قرآن نوں چھوڑ دے ہوئے نبی مرسلِ عظم دے فرمان نوں چھوڑ دے ہوئے جدہ بندہ امامِ معصوم نوں چھوڑ دے ہوئے پھر بندہ گمراہتِ زلیل ہو جانا ہے جس طرح لوگ گمراہ و زلیل ہو رہن بھائی پاک پیغمبر دا آخری حج ہے زنگیدِ آخری توجہ ہے آخری آخری حج ہے پاک پیغمبر مقامِ غدیرتِ جدہ آئے اللہ دا حکم آیا کہ یا ایوہ الرسول اے میرا الرسول میرا اے پیغام پنچا دے اور یاد رکھ اگر میرا اے پیغام نہ پنچایا تو میری رسالت دا کوئی کم ہی نہیں کیتا انہا مطلب پہلے بھی یہ حکم آنڈا رہے ہیں مسلط دے وجہ تو پاک پیغمبر خاموش رہل پاک پیغمبر نے فرمایا پاک پیغمبر نے اللہ نے فرمایا آگر ہن اے اعلان نہ فرمایا اگر ہن کم نہ کی تا توجہ فرما رہے ہو ایک سلوات پڑھو محمد و آل محمد ازاعت عظمت دے میرا دوست پیغمبر مرسل عظم تو جناب جبرائیل علیہ السلام ماشاءاللہ زاکر صاحب بھی آگئے ہیں ایک سلوات ایک اور سلوات پڑھو محمد و آل محمد اور پاک پیغمبر نے بس پاک پیغمبر نے بسم اللہ مقام غدیر تے مقتصر کرا مقام غدیر تے سواللخ اجتماحنا حاجیاں دے اجتماحنا خطاب فرمایا اس موقع تے بانی خود اللہ ہے موضوع ویلایت علی ہے خطیب محمد مصطفیٰ پلانیہ دے ممبر بنوایا گیا پتھران تے پلانیہ دے ممبر رکھیا گیا اور قبلہ علامہ نکن صاحب فرمے دیان کہ پلانیہ دے ممبر اس واسطے بڑھوایا کہ ارب دے لوگ ان اٹھانتے پلان توجہ ہو میری طرف توجہ ہو دو من اٹھانتے پلان رکھ دے بھی ان لہ دے بھی ان اس واسطے پلانیہ دے ممبر بنوایا کہ جدہ بھی یہ اٹھانتے پلان رکھ سن یا لحسن انہانو علی یاد آسین مولا علی پاک نے بولا کے فرمایا من کنتو مولا فہوزا علی مولا اور اس مقام تے خطبہ غدیر پڑھنا پاک پہ غمبر نے فرمایا میرے ان بارہ جانشین انہا بارہ میں چجڑا حکدہ بھی انکاری ہو سی او کافر ہو سی اجڑ گئیانی علی دین دینیا بچ گیا قرآن بچ گیا دین اسلام اجڑیا باغِ بطول میرا پڑھنا آسانے تیرا سننا آسانے اتا انہانو پتہنا جڑیاں بدماشاں دے مجمج تردیا رہیاں اجڑیاں اتنیاں عظیم پردادار ہن جدہ مدینہ ادھراد دہ ٹیم ہوئے آ بابا علی نال ہوئے آ جدہ نبی دی ذرید جامنہا مولا حیدر کرار بھج بھج کے نبی دی ذریدے چراغ بجھامنہ کیوں متہ کہنو پتہ لگ جاوے میری زینب دہ کد کتنا اللہ جانے جڑا امام اے برداشت نہیں کر سکدا اکی میں برداشت کر گیا ہے بازار کوفہ دربار کوفہ دربار یزید او میں قربان جاماں ازادارو بس تفصیلی مضمون پڑھ سن تفصیلی مسائے پڑھ سن ممبر چھوڑا ازادارو آخر آگئین اجڑ کے اس دربار جنہوں دربار یزید آنے جنہیں شام دے زوار بیٹھے ہو دربار یزید ظالم تخت موجود سامنے تشتے تشت وچھ مقتول دسار رہے ہیں ہاں چھڑی دے نال گستاخی کردہ ہے کہیں میلے دندان مبارک تے مریندہ ہے لبان تے مریندہ ہے رخ سارے تے مریندہ ہے ظالم بکواس کریندہ ہے یزید اے آندھائیں اج میرے اوہتے بدر علے بزرگو میں ناں ویکھنا میری فتا ویکھنا میرا جشن ازادارو سین حبش دی ملکہ آن دی رہی اوہ ظالمہ ہاتھ روک لے مدینے جو ویدی رہیاں اینا لبانو چمدہ چمدہ پغمبر رجدہ ازادارو اس سے دربار اچھ بیویاں کہے دیں میں اوہ جاں دیکھا جو دے شام دے زوار بیٹھے ہو تُسی بھی اوہ جاں دیکھا ہے ہو جتھے یحیٰ نبی دہ سر دہ فانے دا اسے نال مقام دے زہرہ دیاں دیا رسیاں وچھ این جکڑیوں یان سارتے بھر کے چادرہ کوئی نال اللہ جاں میرا پڑھنا آسان ہے اور اس پڑھن دا ہاں ہاں آج پتہ نہیں اوہ دو لگنا ہے جدہ مرنا ہے تے کبر چھو بننا ہے جدہ مومن مر دا ہے تے کبر چھو ویند ہے نا کبر دے کونے چو کہندے روان دا اللہ آن دا ہے پوچھ دا ہے مومن کون ہے میرے اتے اتنا اچھا روانا دا آواز ہاں دی بیا ہور کون ہوئے تیرا مظلوم اماما تو وطن تے میرے اکبر نو رون دا میرے اصغر نو رون دا میں ات بیا رون دا جت تے نو اپنا روانا اللہ کوئی نہیں آن کبلا علامہ فرمائنے آج سیدہ زہراف کبر چھو کہنے لے اٹھی بان دیئے کہنے لے کھڑی ہوئے دیئے ایک ہاتھ چھ مولا حسن دا زہر علود کا میزے بے ہاتھ چھ مولا حسین دا خونگا لود کا میزے آن دیئے میرے اللہ میرے حسن ہے دا کیرہ جرمہ ست سو یا نو سو سنیری کرسی لگی ہوئیا آج چھ زہرا دیا دیا کھڑیا ظالم شراب پینے جیڑی بچویں دیئے میرے مولا دے تشد قریب ویڑ کے آن دے حسین تیرے نان شراب حرام کرا اللہ اکبر آئیسے دربار چھ صفیر روم روم دے بعد شہدہ علچی آئے ہوئے ہیں سارا منظر ویکھ رہے ہیں نصرانی ہے عیسائی ہے بس دو مند عیسائی ہے نصرانی ہے قریب آیا ہے آن دے میں پچھنا کون قاتلے کون مقتولے اس مقتول دا نا کیا ہے آزادارو آن دے یزید ایڈسا جنے سر تنے سامنے ہے مقتول دا سر ایڈسا ما اسمو ہو اندہ نا کیا ہے میں نو جلدی ڈسا اندہ نا کیا ہے آن دے توں کیوں پچھ دے آن دے وطن تے ویسا بادشاہ سوال کر سی کون قاتل کون مقتول میں کیا جواب ڈسا میں نو جلدی ڈسا اندہ نا کیا ہے آن دے اندہ نا حسین آن دے اندہ نا کیا ہے آن دے اندہ نا آن دے کے وطن تے ویسا میں نو کوئی بھول پہ بھولے جلدی ڈسائی ہے آن دے جلدی ڈسا اندھی ماں دے نا کیا ہے آن دے اندھی ماں دے نا فاتمہ زہرا آن دے اندہ وزال ماب آمتہ مبال علی محمد دے دیئے آن دائے اسے زہرادہ بچڑے او لالے ماں تیرے دین نہ لو میرا دین جنگ ہے او لالے ماں میں داود نبی دین سل جوا آجی میں دی تم گذرہاں ستر بشتا نواز لائے میری رانکت مادی خاک شفا واسدے لے وینے او لالے ماں دیتے ستر بشتا نواز لائے اتنی عزت ترام او ظالمہ اتحق زہرادہ بچڑے ہاں نبی دیاں دیاں اجڑ کے اندے پتر مرا کے شراب پیندہ وڈے او دیاں دیاں گئے